بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد سہیل ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا زیر ناف یعنی انڈر شیونگ کرنے کے بعد یا ایسی طریقے سے بغل کے بال کاٹنے کے بعد یہ غسل فرض ہو جاتا ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سوال آپ کا واقعی بہت اہم ہے اکثر لوگ یہ سوال مجھ سے کرتے رہتے ہیں اور مجھ کو یہ خیال ہوا کہ اس کے اوپر یقیراً ویڈیو بنانی چاہیے اور کیونکہ بہت سے لوگ اس کے اندر غلف فہمی میں مفتلا ہے اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ غسل جو واجب ہوتا ہے غسل واجب ہونے کے جو اسباب ہیں وہ تین ہیں ایک تو جنابت اور ایک حیز اور ایک نفاس تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آدمی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے یہ غسل واجب ہونے کے غسل فرض ہونے کے سبب ہیں جن کی وجہ سے غسل انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے اور جنابت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے دو طرح سے ثابت ہوتی ہے ایک تو جنابت اس طریقے سے کہ منی کا شہبت کے ساتھ اپنے مقام سے نکل جانا یعنی جو گارہ پانی ہوتا ہے منی کا وہ شہبت کے ساتھ اپنی محل سے جدہ ہو جائے تو اس سے بھی انسان کا غسل واجب ہو جاتا ہے جیسے کسی انسان کو بدخابی ہو گئی رات میں سوتے ہوئے بدخابی ہوئی اور کپلے خراب ہو گئے شہبت کے ساتھ منی نکل گئی تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے اور دوسری چیز جو جس سے غسل انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لے اس میں چاہے اس کا انزال ہو اس کو منی آئے یا نہ ہو بہر صورت اس کو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل اس کو پر واجب ہو جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے اور دوسری چیز جو غسل واجب ہونے کی ہے ایک حیز ہے اور ایک نفاس ہے جو عورتوں کو ان کے اپنے مخصوص ایام ہوتے ہیں جو مہینے کے اندر ان کے مخصوص ایام آتے ہیں حیز اس صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی سبب غسل واجب ہونے کا نہیں ہے اب اس کا ہم حکم جان لے کہ زیر ناف اگر ہم بال کاٹتے ہیں یا بغل کے بال اگر ہم کاٹتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جس سے غسل واجب ہو اس لئے اگر کوئی شخص اپنے ناف کے نیچے کے بال کاٹتا ہے یا بغل کے بال کاٹتا ہے تو اس سے اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا ہاں بہتر یہ ہے کہ انسان کو غسل کر لینا چاہیے کیونکہ عام طور پر اب انسان بالوں کی صفائی کرے گا تو وہاں پر میل وغیرہ جمع رہتا ہے تو اس سے صفائی ہو جاتی ہے اور صفائی یہ حدیث کے اندر آدھا ایمان کہا گیا ہے اتحارت النصف الایمان اتحارت شطر الایمان پاکی جو ہے اور نظافت یہ آدھا ایمان ہے اس لئے ہم کو اس صورت میں غسل صفائی کے لئے کر لینا چاہیے لیکن ضروری نہیں ہے کہ زیر ناف بال کاٹنے کے بعد یا اسی طریقے سے بغل کے بال لینے کے بعد انسان کے اوپر غسل واجب ہو غسل کرنا ضروری ہو ایسا کچھ نہیں ہے غسل کرنا واجب نہیں ہے ضرور نہیں ہے اگر کوئی انسان بال کاٹنے کے بعد غسل نہیں کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے صورت میں اس کی نماز وغیرہ سب درست ہو جائے گی افضل یہی ہے کہ ہم کو غسل کر لینا چاہیے تاکہ اچھے طریقے سے صفائی حاصل ہو جائے فقط واللہ هو عالم